بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو آج کے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے حرمیت آپ کی طرف آتے ہیں یہ دستار آپ نے بڑے شاندار کلر کی پہنی بڑی اچھی لگ رہی ہے سمارٹ لگ رہے ہیں کافی آپ بڑی زبردست کلیکشن ہے آپ کے پاس دستار کی بہت شکریہ روح صاحب نے بات کی کہ حرمیت بڑے ریلیکس ہوں گے لیکن آپ یقین مانے کہ پچھلے دو عفتے سے جس طرح میں ٹریول کر رہا ہوں ابھی رات کو تقریبا میں یہاں پہنچ چاہوں اور صبح پھر سیٹ پہ پہنچ چاہوں تو میری حالہ تو بلکل واسٹ ہے آپ لوگوں نے دو دن بڑے عرام سے گزارے ہوں گے پھر میں بلکل ٹریول ہوں اور ابھی دو دن بعد پھر مجھے کئی اور جانے پیشاور کی طرف تو یہ حالات ہیں باقی آپ نے کلیکشن کی بات کی تو ہاں دستاریں بہت ساری ہیں اور کافی سارے دوستوں نے گفٹ کیے کہا ہی انڈین جو ہمارے دوست ہیں جتنے فین ہیں تو وہاں سے کافی مجھے گفٹ ملے ہیں دستاروں کے دوستوں بڑے اچھے اچھے کلز ہیں حرمید کے پاس ہم ٹاک سٹوریز کی سر جائیں اور پھر آگے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹاک سٹوریز آج کی شئر کرتے ہیں آج بینظیر بھٹو کی سکسٹی ایٹھ برت دے منائی جا رہی ہے اس حوالے سے کراچی کیا پورے ملک میں تقریبات کا احتمام کیا گیا ہے کیک کاٹے جائیں گے اس پر ہم بات کریں گے پھر ریپروڈکٹیو سٹیم سیل ہے کیا اور کس طرح سے میلز میں سپم کاؤنٹ جو ہے وہ انکریز کیا جا سکتا ہے اوورین فیلیر اگر خاتون کا ہے کسی بھی خواتین کا ہے تو اس کو کس طرح سے فعال کیا جا سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے آج جیسا کہ انٹرنیشنل یوگا ڈے منایا جا رہا ہے تو یوگا کی امپورٹنس کیا ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں یوگی نعیم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور لاشٹ میں ہم بات کریں گے پی ایس ایل کے بکیا میچز کی آج کالیفائر کا میچ ہے کالیفائز اور الیمنیٹرز کا میچ ہے تو اس پر ہم بات کریں گے کیا کیا ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ پی ایس ایل پر چل رہی ہیں اس پر بات کریں گے سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی آج سکسٹی ایٹھ برسی برث ڈے جو ہے وہ منائی جا رہی ہے اور اس حوالے سے کراچی سمیت پورے ملک میں تقریبات کا احتمام کیا گیا ہے کہ کٹے جائیں گے جمہوریت کے لیے ڈیولپ صاحب نہ صرف بینظیر بھٹو بلکہ بھٹو خاندان ساروں کی ہی بہت زیادہ لازوال قربانیاں جو ہیں وہ ان کو آج اکنالیج کیا جائے گا اور بس بطلب یہ ہے کہ بینظیر کو خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی ٹاورنگ قسم کی پرسنیلٹی تھی وہ اور مجھے کوئی چار پانچ بار اتفاق ہوا ان سے ملاقات کا جس میں دو بار بہت طویل ملاقاتیں شامل ہیں تو دبائی میں وہ تھی اور میں دوزار تین میں تقریباً ان کے انٹرویو کے لیے کیا وہاں پہ اور مجھے بھی تک یاد ہے کہ وہ تھوڑا سا میں شیئر کرتا ہوں اس کی میموری کو کہ بینظیر کو پرسینہ بہت آتا تھا اور گرمی بہت لگتی تھی تو تھوڑا سا ویٹ بھی ان کا زیادہ ہوا ہوا تھا اس وقت وہ بڑا مطلب وہ کانچس تھی اس حوالے سے تو بار بار وہ ہمیں کہہ رہی سی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو تو میں نے ان سے بڑے آرام سے درخواست کی میں نے کہا کہ ابھی ہمارا ٹائم نہیں ہوا تو آپ اسی میں بیٹھ جائیں چونکہ ٹائم جو ہم نے فکس کیا ہوئے اس میں بھی ٹائم تھا تھا تھوڑا سا پندرہ منٹ کا تو کہنے لگی نہیں میں صرف پندرہ منٹ دوں گی آپ لوگوں کو میں پیش سے زیارہ وقت نہیں ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو خیر وہ آئیں پندرہ منٹ کے بعد اور وہ بیٹھی پھر وہ جو انٹیویو کا سلسلہ اتنا انٹرسٹنگ تھا کہ وہ تقریباً چالیس منٹ ہمارے ساتھ بیٹھی رہی پھر انہوں نے جتنی اپوائنمنٹس ہیں وہ کینسل کر دی اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ آپ لوگ کھانا کھا کہ دائیں تو ایک بات اور وہاں پہ ثابت ہوئی مطلب کہ بینظیر شاندار ہوسٹ گفتگوں میں ظاہر ہے پاکستان کا مستق میں دوزار تین میں مستق مشرف کی حکومت تھی اور باتچیت یہ چل رہی تھی کہ بینظیر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مشرف کے ساتھ کوئی اگریمنٹ کر لیں گی واپس آئیں گی اس سر تک وہ تیار نہیں ہو رہی تھی اس میں کچھ امریکن سینٹرز بھی تھے جو گیرنٹرز تھے لیکن بینظیر مان نہیں رہی تھی اس حوالے سے کافی تفصیل سے میں نے مطلب ان سے بات چیت کی بینظیر کا انٹیوو جو ہے وہ ایک معروف چینل ہمارا جو ہے اس میں ہمارے پروگرام میں چل چکا ہے تو اس کے بارے میں میں کیا بتاؤں مطلب یہ ہے کہ وہ لیکن یہ ہے کہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ بینظیر بہت مچور ہو چکی تھی یہ آپ 2003 کی بات کہہ رہے ہیں یہ 2003 کی بات کہہ رہا ہوں اور دو دفعہ وہ پہلے پرائیم نیسٹر بن چکی تھی اس کے بعد تو ان کو موقع نہیں ملا بلکل پاکستان کی پاکستان کی پاکستان میں کوئی رول پلے کرنے کا دیکھیں وہ بہت مچور ہو چکی تھی بینظیر ایک انتہائی پڑی لکھی خاتوں تھی اور ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا لائبریڈی ان کی جو ہے وہ دیکھنے والی تھی تربیت انہوں نے اپنے بچوں کی ایسے کی ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسی گفت کو ہماری ہوتی تھی تو وہ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا لیتی تھی ان کی بھی ٹریننگ ساتھ ساتھ ہوتی ان کی بھی ٹریننگ ساتھ میں کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی تو بلاول کو بلا لینا بختاور کو بلا لینا کہ یہ بات سنو گھوڑ سے تو بلاول کے ساتھ بھی اس وقت ہماری دو تین ملاقاتیں ہوئی ہیں بینظیر کے گھر پہ ہی تو مطلب یہ ہے کہ بہت کمال شاندار شکریتی کاش اللہ نے ان کو زندگی دی ہوتی مولد دی ہوتی تو وہ پاکستان کے لیے ضرور کچھ کرتی تو مطلب یہ ہے کہ میں یہی یادوں کے ذریعے خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے وہ بھی دن یاد ہے جس دن وہ شادت ان کی ہوئی ہے میں کراچی میں تھا اور دسمبر کے دن تھے آخری دن تھے تو جی حرمیت آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو جی بلکل رعو صاحب جس طرح آپ نے بات کی بلاول بھٹو صاحب اور بختاور کے حوالے سے اپنے بات کی بڑا مشکل نہیں ہوتا ہے رعو صاحب آپ تو ان کے ساتھ اپنی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور پھر وہ وزیراعظم رہی ہیں اس کے بعد ایک بہت بڑی پارٹی کو لیڈ کرنا اس کے ساتھ اپنے بچوں کی اس قسم کی تربیت کرنا ان سب کو منٹین کرنا ویسے آپ نے آپ بڑے قریب رہے ہیں تو کیسا دیکھا آپ نے ان کے کیسا پایا میں خیال میں ایسا کرتے ہیں پہلے ریپورٹ دکھا دیتے ہیں ایک خصوصی ریپورٹ ہے پہلے چل کر وہ ریپورٹ دیکھتے ہیں پھر جوہرمیت نے روح صاحب سے سوال کیا اس سوال کا جواب لیں گے لیکن پہلے چل کر ریپورٹ دیکھتے ہیں 21 جون 1953 کو ظلفکار علی بھٹو کے گھر میں پیدا ہونے والی بینظیر نے سیاست میں سخترین ادوار دیکھے والد کی فانسی کے بعد 29 برس کی عمر میں پارٹی کمان سنبھالی زیاہ کے دور عامریت میں جمہوری کافلے کی قیادت کی ایمارڈی جیسی جدوجہد کی پاداش میں جیل بھی کاتی 1984 میں جیل سے رہائی کے بعد بینظیر بھٹو نے دو برس جلاوطنی بھی کاتی دو دسمبر 1988 کو وزارت عظمہ کا حلف اٹھایا مگر اس حکومت کو 1990 میں صدر غلام اساہ خان نے برطرف کر دیا اکتوبر 1993 میں انتخابات کا بگل بجا اور آٹیکل 58 ٹوبی سے بچنے کے لیے فاروق لگاری کو صدر بنایا مگر 1996 میں فاروق لگاری نے ہی حکومت کو گھر بھیج دیا دوسرے ڈکٹیٹر مشرف کے دور میں طویل جلاوطنی کاتی 18 اکتوبر کو وطن واپس آئیں ان کے کافلے کو دہشت غدی کا نشانہ بنایا مگر وہ بچ نکلیں پرویز مشرف نے 3 نومبر کو امرجنسی نافذ کی تو بے نظیر بھٹو ججوں کی بہالی کا نعرہ لگاتے ہوئے تحریک چلائی عام انتخابات کی راہ ہموار کرنے کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کی 27 دسمبر 2007 کی شام کو لیاقت باغ راول پنڈی میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا آپ نے ملاحظہ کی رہا حرمیت کا سوال جیسا کہ آپ نے بھی سنا بچوں کی ایک طرف ٹریننگ کو مینٹین کرنا بچوں کو پوری طرح ٹرین کرنا پھر اس کے بعد پارٹی کی معاملات ان کو دیکھنا سیاست کو دیکھنا آپ کی تو ان سے ملاقاتیں رہی ہیں کس طریقے سے وہ مینج کرتی تھی سب چیزوں کو اکٹھے میرے حال میں بڑی شاندار ملٹی ٹاسکنگ ان کی تھی یہ وہ وقت تھا جب آصف زداری صاحب جیل میں تھے اور اور باپ کا سایا ان کے سر پہ نہیں تھا بچوں کے تو دبائی میں وہ رہ رہی تھیں دبائی میں مطلب یہ ہے کہ پوری طرح فلی ایکٹیف جسا سے ان کو کہنا چاہیے اور جیسے میں نے بتایا کہ ایک طرف ان کی نظر سی بہت زیادہ سیاست کے اوپر دوسری طرف بچوں کی تربیت بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہو بڑا مشکل کام تھا لیکن انہیں بڑے شاندار انداز میں اس کو بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دیا اور کہیں بھی انہوں نے بچوں کو کمی کا احساس نہیں ہونا دیا ان کی تعلیم ہو ان کی تعلیم و تربیت جیسے ہم بات کر رہے ہیں مطلب اس کے حوالے سے ہو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جہاں پہ بھی کوئی موقع آتا تھا کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی تھی وہ بچوں کو بلالیتی تھی اور بٹھا لیتی تھی ساتھ میں ایک اور ہماری ملاقات ہے جس میں قاسم زیاد صاحب اس وقت پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر سے وہ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہم میں ملے مطلب ان کے گھر کے اوپر ہی اور قاسم زیادہ وہاں پہ موجود تھے ایک دو اور جنرلس بھی تھے تو جس طریقے سے بے نظیر نے نقشہ پاکستان کا پیش کیا اور بتایا کہ وہ کیا کیا خطرات ہیں اور کیا کیا مشکلات درپیش ہیں جو ہو سکتی ہیں بڑی ان کی میں نے بتایا ملٹی ڈائمنشنل اپروچ تھی اور انٹرنیشنل لیبل کے اوپر اور اس زمانے میں ایک بات چیت یہ چل رہی تھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ چلتا تھا کہ اگر مشرب کو صدر بنا لیا جائے مشرب صاحب کی خواہش بھی تھی اور بے نظیر جو ہیں وہ پرائم نسٹر کے طور پر آئے اور بے نظیر فوکس کرے جو انٹرنیشنل لیشنز وغیرہ کے حوالے سے ہیں اس حوالے سے کافی لکھا بھی گیا لیکن برحال میں یہ بے نظیر کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھا اور انہوں نے یہ بات نہیں مانی بارال تاریخ کا حصہ ہے سارا جو کچھ ہوا ہے جی 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 میں روز صاحب جنس طرح کی اور اگر میں آج دیکھوں تو بلاول بھٹو صاحب کیونکہ میں پاکستان بیوز فارٹی کو بیڑ بھی اس کی بیڑ بھی دیکھنا ہوں تو جب بھی میں وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں میں نے ایک چیز دیکھی جو اکس ہے وہ بینیزو بھٹو صاحب نے جس طرح تربیت کی ان کی تو ایک چیز وہ اپنے والد صاحب سے ہی ایسا لگتا ہے کہ وہ انسپائر بہت زیادہ تھی کیونکہ والد صاحب جہاں پہ شملہ معایدہ ہو یا دیگر جتنی بھی بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئیں وہاں پہ بینیزو بھٹو صاحب کو زلفخار صاحب لے کے جاتے تھے اور باقی ان کی ایسی سیاسی تربیت انہوں نے کی اسی طرح اگر ہم آج بلاول بھٹو صاحب کو دیکھیں جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ان کے ساتھ یہاں جب بھی کوئی سوال جواب کا سلسلہ ہو گیا تو بڑے تعمل کے ساتھ وہ جواب دیتے ہیں سوال لیتے ہیں اور ملتے جو جنرلز جتنے بھی صاحب ہیں ان سے جب وہ ملتے ہیں تو اسی وہی جھلک ان میں نظر آتی ہے اپنی والدہ اور اپنے نانا کی تو بڑی اچھی بات دروس آپ نے کی کہ انہوں نے اتنے بڑے عوضے پہ رہ کے بھی انہوں نے بڑا کمال کا کام کی اس کے ساتھ آپ نے بچوں کی تربیت میں بڑا مشکل ہوتا ہے سب چیز کو مینٹین کرنے پر انہوں نے کیا بلکل لونہ نے چیزوں کو مینٹین کیا اور بڑے اچھے طریقے سے کیا اور یہ بلکل آپ نے ٹھیک بات کیا کہ آج بھی بلاول بٹو زرداری جو ہیں وہ تقریر کرتے ہیں یا کسی مطلب کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو صحافیوں کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے بڑے تحمل کے ساتھ جوابات دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اس ٹریننگ کا اس تربیت کا ہی نتیجہ ہے اور اگر قدرت نے ان کو وقت توڑ دیا ہوتا محلہ توڑ دی ہوتی تو یقینا پاکستان کے لیے کچھ کرتے ہیں کرتی ہیں خیر ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے ایک بریک واپس آئیں گے تو کچھ مزید موضوعات پر گفتگو کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ بارننگ پبلک اور ہمارا یہ خصوصی سیگمنٹ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں آج ہم بات کریں گے ریپروڈکٹف سٹیم سیل پر جو کہ ٹیسٹ ٹیوب سے بھی آگے کی ٹکنالوجی ہے یہ ایسی ٹکنالوجی ہے جس سے مردوں میں سپرم کاؤنٹ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے اور خواتین جن میں اوویرین فیلئر کا مشلہ ہوتا ہے یہ مسئلہ درست ہوتا ہے اس ٹکنالوجی سے اور یہاں پر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ دنیا کا پہلا سٹیم سیل بیوی جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوا یہ پروسیجر کیا ہے کس طرح کے لوگ اس ٹکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے ڈاکٹر ساجتہ شانواز صاحبہ ہمیں شو میں جوائن کریں ڈاکٹر ساجتہ شانواز صاحبہ ہمیں شو میں جوائن کریں ہیں لازٹ ٹائم جب آپ آئی تھی تو ہم نے ٹیسٹیو بیوی کو کافی تفصیلن ڈسکاس کیا تھا لیکن ہمارا یہ والا جو ٹاپک تھا ریپروڈکٹیف سٹیم سیل والا یہ رہ گیا تھا سب سے پہلے عام الفاظ میں عام زبان میں یہ سمجھائیں لوگوں کے لیے کہ یہ جو پروسیجر ہے ریپروڈکٹیف سٹیم سیل کا یہ ہے کیا اور کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس پروسیجر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تینکیو روما آپ واقعی ہم بہت ڈسپیریٹ تھے کہ اس ٹاپک پہ بات کریں لیکن وہ دیفنیٹلی پروگرام جب انڈ ہو جائے تو ہم نے کنٹینیو کیا میں نے جو چیزیں بتانا چاہتی ہوں اس وقت وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو جب سٹیم سیل کا لفظ ہاتھ ہے تو لوگوں کو ایسے لگتا ہے کوئی ایسا میریکل ہے جو ہمارے ساتھ ہو جائے گا کیونکہ سٹیم سیل ابھی ریپروڈکٹیو سٹیم سیل پہ تو اب کام ہوا نا باقی سٹیم سیل پہ تو کافی دہائیوں سے یہ کام چل رہا ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ ایسے جن کا جگر فیل فیل ہو جاتا ہے ان کے لیے سٹیم سیل ہے ہارٹ میں جن کو مایو کارڈی پیتیس تھی ان کے لیے سٹیم سیل ہے تو اب ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں میں سپوم کی مقدار ہی اتنی نہیں تھی جن مردوں میں کہ وہ بچارے ٹیسٹیو بی بی جیسی فسیلٹی سے فائدہ اٹھاتے کیونکہ ان کو رفیوزل ہو جاتا ہے جب وہ جاتے ہیں ریپروڈکٹیو کلینک کے اوپر تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ جی سوری آپ کے ہاں بچہ نہیں پیدا ہو سکتا کیونکہ آپ کا بائی لوجیکلی سپوم ہے ہی نہیں اور بینگ ام مسلم ہمارے اوپر بہت ساری ریلیجیس لائیبیلٹیز ہیں کہ ہم سپوم ڈونیشن نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں یہ واقعی مریکلس قسم کا ٹریٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں تک ہمیں پہنچایا ہم ڈاکٹرز تک اور ہم اس کو کر رہے ہیں اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ بیسیکلی سٹیم سیل ہمارے آرگن میں کہیں بھی مل سکتا ہے آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے ایزی وے ہے اس کا بلڈ اس سے بھی زیادہ ایزی وے ہے اس کے فیٹ سیل ہم سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ بلڈ اور فیٹ سے سٹیم سیل سیپریٹ کر لیں اچھا جب ان کے سٹیم سیل سیپریٹ اگر انہی دونوں آرگن میں مل جاتے ہیں تو ہمیں بون میرو پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے نائنٹین نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگوں میں ہمیں میزن کائمل سٹیم سیل مل جاتے ہیں فیٹ سے اور اس کے لیے کسی میجر سرجری کی ضرورت بھی نہیں ہوتی آپ ایک نیڈل سے جسٹ وہ فیٹ سے نکال لیتے ہیں اس کے بعد یہ سارا کام لیب میں جاتا ہے جب ان کے سٹیم سیل سیپریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس آرگن کے اکورڈنگلی ہم ان کو سٹریس سمجھے دے کے یا اس کے انوائرمنٹ کے مطابق ان کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ان ٹیسٹیز کے اندر دوبارہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے یعنی جس میل کا ہم نے جو ہمارا پیشنٹ تھا اگر فاروک ہمارا پیشنٹ ہے تو ہم نے فاروک کے سٹیم سل لیے اسی کو کلچر کیا اسی کے ہی ٹیسٹیز کے اندر ان کو ٹرانسپلانٹ کر دیا this is آٹو ٹرانسپلانٹ آف سٹیم سل اور جس کو دنیا کا کوئی مذہب اس میں دنیا کا کوئی اس کو فکہ اس کو مسترد نہیں کرتا کیونکہ اس میں کہیں سے بھی کوئی چیز نہیں لی گئی اس کے اپنے آرگن سے اس کی ہیلپ کیجئے ہیں اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا مردوں کا جن خواتین میں اوورین فیلیر ہو جاتا ہے ان کے لیے کیا پروسیجر ہو جاتا ہے اچھا مجھے ایک تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے لوگوں کو یہ بات پہنچانی ہے کہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ اوورین فیلیر کی شرع جیسے کہ مردوں میں زیرو سپوم کی شرع بڑھ رہی ہے خواتین میں بھی آ رہی ہے وہی مینوپاز جو کسی خاتون کو جا کے آنا تھا پچاس اور پچپن میں وہ اب لڑکیوں کو تیس تک بھی آ رہا ہے اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن پہ اتنا بڑا ہمیں ہمیں سٹڈیز چاہیے ہیں لیکن جو دیکھا جا رہا ہے وہ ہمارے سب سے بڑا ریزن ہے سٹریس ٹھیک ہے دوسرا سب سے بڑا ریزن ہے آپ کا ہارمونل ایم بیلنس اور ہارمونل ایم بیلنس میں سب سے جو سپر چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نیچر کو نیچر کے اگیس سارے کام کر رہے ہیں جیسے رات کو نہ سونا بچیاں جو رات کو نہیں سوتی ایک میلوٹنین ہارمون ہوتا ہے وہ ان کا سپیشلی سیکریٹ ہونا بند ہو جاتا ہے اس کی ڈیفیشنسی چے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ حالانکہ وہ ایک نیند کا ہارمون ہے کہ جو نیند لاتا ہے رات کی نیند وہ اندھیرے میں وہ ہماری باڈی میں بنتا ہے اگر آپ بارہ سے دو بجے تک نہیں سوئیں گے یعنی وہ ٹائم آپ کا جھاگنے میں گزرے گا تو وہ ہارمون آپ میں ڈیفیشنٹ ہو جائے گا جب وہ ہارمون ڈیفیشنٹ ہوگا تو اویرین فیلیر ہونے کا چانس سے آتا ہے اب اگلی بات آگئی اس کے علاوہ اور بڑے فیکٹرز ہیں کسی وقت ہم اس پر بات کریں گے خوراک کونسی ہے آپ خود بھی نیٹریشنسٹ ہو آپ کو پتا ہے کہ غلط ڈائیٹ جو ہے وہ کسی پیشنٹ کو کیسے اس طرف اویرین فیلیر کی طرف لے کر آتی ہے یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے پرسنٹ چانسز ہیں اس طرح سے جو آپ سٹیم سلس ڈال کے کر رہی ہیں جی جی کہ کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ مجھے مطلب اسی صورت میں یہ بہت زبدہ سا آپ نے سوال کی ہے کیونکہ یہ جب میں کوئی کسی بھی پروگرام میں جاؤں نا میں جا کے کچھ بتاؤں اچھا ایک میں اس پہ آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتی ہوں کہ میری نا میں چھوٹی تھی نئی نئی ایم بی بی ایس کر رہی تھی مجھے پتا چلا کہ فلان جگہ پہ نا آنکھوں کا عطیہ ہے جی کیمپ لگا ہے اور مفت آنکھیں لگ رہی ہیں میں اپنی میری ایک ممانی تھی اور وہ بشاری گاؤں میں رہتی تھی میں گئی ممانی کو وہاں سے لیا وہ نابینا تھی اور بڑی ہوپ سے انہیں جا کے کہا جی بس سو فیصد آپ کی آنکھیں لگ جائیں گی جب میں کیمپ میں پہنچی پتا چلا کہ ان کی تو آنکھوں کا آپریشن ہو ہی نہیں سکتا ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر کورنیا ڈیمیج ہوتا نا تو بیٹا ان کو ہم کورنیا ٹرانسپلانٹ کر دیتے لیکن ان کا تو ریٹینا ڈیمیج ہے نور ڈیمیج ہے اچھا یہ بات مجھے بڑی ڈیپریشن ہوئی کیونکہ میں ان کو سات آٹھ گھنٹے دور بڑی مشکل سے میرے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں تھی بس اس سے ان کو لے کر گئی مجھے افسوس ہوا تو اب یہ پروگرام ایسے لوگوں کو اس مشکل سے بچائے گا پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کا کوئی کام ہنڈر پرسنٹ ہے تو دس ایس ایپسولوٹلی ایپسولوٹلی شرک غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے سٹیم سیل ہم اللہ کے فضل سے ہنڈر پرسنٹ نکالتے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح تیار کیا جاتا ہے باڈی کا رسپونس ڈیفرنٹ ہے ہر بندے کا اب ہماری باڈی میں اللہ نے ایک ایسا سسٹم لگایا ہے کہ جو سٹیم سیل آئے گا وہ سٹیم سیل اس کو ہماری باڈی کے فیگو سائیٹی باز زفا اس کو کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہم جو ہنڈر پرسنٹ بھیجیں گے فیفٹی پرسنٹ رہ بھی جاتے ہیں فیفٹی پرسنٹ کھائے جاتے ہیں وہ فیفٹی پرسنٹ کتنا کام کر سکتے ہیں اس پہ سکسیس ویری کر دی ہے اکارڈنگ ٹو ہارمون اور یہ سکسیس جو ہے وہ تھرٹی سے لے کر سکسٹی پرسنٹ تک ہم اپنے پیشنٹ کو دیتے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں پہ ڈیفرنٹ سکسیس ہو سکتے ہیں ہرمیت کا سوال ہرمیت جس طرح آپ نے بات کی سے پہلے کہ غزہ کا ایک رول ہوتا ہے کردار ہوتا ہے باشپن گیا ہے خواتین یا مردوں میں اگر ہم دیکھیں تو خواتین کے بعد مردوں کی تعداد جس طرح آپ نے پیشنٹ لے پرامے بتایا کہ بہت زیادہ ہو چکی ہے تو زیرو سپم کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کتنا ممکن ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی اور مرد جو ہیں دوبارہ وہ اولاد جنم خواتین کو دے سکتے ہیں مطلب جس طرح یہی تو بات میں بتا رہی ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے سٹیم سیل ایک خوشخبری ہے ایک رے آف ہوپ ہے کہ وہ لوگ جن کے زیرو سپم تھے سٹیم سیل سے وہ فورٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ کامیابی کی طرح جا سکتے ہیں یعنی وہ لوگ جن میں زیرو پرسنٹ چانس تھا کہ اب ان کا بچہ نہیں ہو سکتا اب ان میں آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فورٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ سکسس کی طرف ہو جا سکتے ہیں خواتین میں بھی یہی ریشو ہے خواتین میں بھی ایسے ہی ہے فورٹی سے سکسٹی پرسنٹ اور مردوں میں بھی میں نے جو پرسنل ہی دیکھا ہے مجھے مردوں میں زیادہ سکسس نظر آئی ہے خواتین میں بھی آئی ہے لیکن ابھی شاید میں نے اتنے کیسز نہیں کیا جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ مردوں کے لیے یہ تو پروسیجر ہے کیسے ہی خواتین کا بھی لیتے ہیں اسی طرح سیم پیرامیٹرز پر بلٹ سے سٹیم سیل یا خواتین کا اور واپس اوریز میں انسرٹ کرتی ہے واپس اوریز میں انسرٹ کرتی ہے اور مردوں کا ٹیسٹیز میں اور اس طریقے سے صرف فرق یہ ہے کہ خاتون کے لیے ہمیں آپریٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی اوریز تمی کے اندر ہیں اور مرد میں کسی آپریشن کی ضرورتی ہوتی وہ نیڈل سے ہی کیونکہ وہ آپ باڈی سے باہر ہیں اچھا بہت سے لوگ اس وقت جو ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے ان کے مائن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس کی کاسٹ کیا ہے کہ یہ بہت مہنگا پروسیجر تو نہیں ہے کیونکہ یوشولی تیسٹیو بی بھی ہو گیا یا اس طرح کے جتنے بھی پروسیجرز ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں تو یہ ریپرڈکٹف سیم سیل کا کیا حساب ہے اس کی کتنی کاسٹ آتی ہے اچھا اچھا اچھلی روما آپ کا یہ جو سوال ہے نا میں اگر اچھل اس کی پرائس بتاؤں تو یہ تقریبا پاک روپیز میں بیس لاکھ کی پڑتی ہے لیکن اس وقت ابھی انتہائی ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ ریسرچ پروجیکٹ چل رہا ہے جس کے تحت اگر تو کوئی انجیو دے تو ایک ہزار سے بارہ سو ڈالر کی کٹ آتی ہے کٹ کا مطلب ہے اس میں جو ہم نے سٹیم سل سیپریٹ کرنے ہیں ان کی میڈیسن ہے ان کے کچھ کلچر میڈیاز ہیں کچھ نیڈلز ہیں کچھ ڈشیز ہوتی ہیں ان کو ٹوٹل کو ملا کے راؤنڈ اباؤر تھاؤزنڈ سے ٹویل ہنڈڈ ڈالر جو ہے وہ اس کی پرائس ہے یہ پیشنٹ کو خود بیئر کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمیں ریسرچ کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نہیں دیتی پیشنٹ اپنی کٹ خود منگواتا ہے یو ایس اے سے ریجسٹر کراتا ہے ہمارے تک جب ان کی آ جاتی ہے تو یہاں پہ کوئی زیادہ پیمنٹ نہیں ہے مردوں کو تیس ہزار دینا پڑتا ہے تھرٹی تھاؤزنڈ اور خواتین کا جو ایک میجر سرجری کا جتنا لوگوں کا رجحان کس طرح سے ہے مطلب میرے خیال میں اس سپیسیفک اس ٹاپک کی جو اویرنیس ہے وہ لوگوں میں اتنی نہیں ہے تو آپ تو یہ کام روزانہ کی بنیاد پر کرتی ہیں رجحان آپ لوگوں کو کیسے دیکھ رہی ہیں اویرنیس جو ہے وہ آیا آ رہی ہے نہیں آ رہی میں کہتی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا زیادہ لوگوں کی معلومات کیسے ہو گئیں میرے لئے میرے پاس پیشنٹ بیٹھتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے پیشنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا ڈاک صاحب پھر آپ میزنگائمل سٹیم سیل کریں گے پھر اس کے بعد کیا کریں گے یعنی پہلے سے لوگ پڑھ کے آتے ہیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نالج ہوتا ہے اور بہت سارے ہمارے کلینک میں چونکہ میں تو یہ ریکویسٹ کروں گی گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اور لوگوں کو بھی اس فیلڈ میں جو ہے وہ ٹرین کروایا جائے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اکیلے ان لوگوں کا جو ایک ابرتا ہوا سلاب ہے کیونکہ میرے لئے یہ مشکل ہے ایسے بہن بھائی جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کے لئے یہ خصوصی سیگمنٹ ہے اور بہت زیادہ انفارمیٹیف سیگمنٹ ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے گوڈ باننگ پابلیک بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین ایسے وہ تمام کپلز جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کے لئے بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے یہ گوڈ نیوز ہے کہ ریپروڈکٹیف سٹیم سیل پر صرف اور صرف پاکستان اور لاہور میں کام ہو رہا ہے اور اس طریقے کو یوز کرتے ہوئے وہ مطلب ماں باپ بن سکتے ہیں اور یہ جو طریقہ ہے یہ فورٹی سے سکسٹی پرسنٹ سکسیسپل ہے یہ ٹیکنالوجی اس پر ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز صاحبہ ہمیں مزید بھی اس بارے میں بتا رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ ابھی یہاں پر میں ٹائم پیریٹ کی بات کرنا چاہوں گی کہ کتنا عرصہ لگتا ہے اس ٹیکنالوجی کے تھو ایک بیبی کو گروہ کرنے میں ٹائم پیریٹ جو ہے ٹائم سپین جو ہے وہ کتنا ہے اچھا ابھی بیبی تو گروہ تاب ہوگا نا جب ان کے سپرم آ جائیں گے ابھی آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ مرد میں سپرم میٹو جینیسز کب تک ہوتی ہے اور عورت میں او جینیسز یعنی انڈا بننے کے عمل کب تک سٹارٹ ہو جاتا ہے نارملی ایک سپرم کا جو نارمل سائیکل ہے جتنے دیر میں بتیار ہوتا ہے وہ تھری منٹس ہے اسی طرح خاتون میں بھی ایک ایک کا جو سائیکل ہے وہ نائٹی ڈیز کا ہے دونوں میں تھری منٹس کا ہے تو ہم سب سے پہلے جب سٹیم سیل ڈالتے ہیں تو پیشنٹس کو ہم ایک تو پہلے وزٹ کرتے ہیں ہفتے دس دن پندرہ دن کے بعد تو سی کہ کوئی کامپلیکیشن تو نہیں ہوئی کوئی انفلمیشن کیونکہ دیفنیٹلی وہ اس آرگن کے لیے فارن باڈی ایک سیکنڈ باڈی ہے کسی اور جگہ سے آئی بھی لیکن اس آرگن میں تو نہیں تھا تو اس سے ایک دم انفلمیشن ہو سکتا ہے پلس ایک میں بات آپ کو بتانا بھول گئی ہم اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ لیکن ابھی تک جتنے ہم 2015 سے کام کر رہے ہیں میرے ایک بھی پیشنٹ کو آج تک ایسا پرابلم نہیں آیا لیکن اس کے باوجود ریسرچ بتاتی ہے کہ رسک ہے اب اس رسک میں بھی کوئی اتنی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہم میل کا سیمن جو ہے وہ پہلے ماہ کے بعد لازمی کرواتے ہیں اگر اس میں کوئی سیل ایسے اب نارمل آنا شروع ہو جائیں تو اس کو انٹی ڈوٹ ہوتا ہے وہ انٹی ڈوٹ ان کے ٹیسٹیز میں لگا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح فیمل کا ایک مارکر ہوتا ہے ہارمون وہ ہم کرواتے ہیں اور پلس ان کا سائز چیک کرتے ہیں فیمل میں بھی اگر کوئی رسک لگے تو دوبارہ سے اس کو انٹی ڈوٹ لگایا جا سکتا ہے یعنی یہ کوئی لائف سریٹننگ نہیں ہے اور تین ماہ کے ویٹ کے بعد پھر ہم دوبارہ ریزرب عورت کا چیک کرتے ہیں اور مرد کے سپوم چیک کرتے ہیں یعنی کہ تین مہینے کا ٹائم جی ایسے میں ہیں ڈاپس صاحب ہے اس وقت تقریباً کتنے پیشنٹس آپ کے پاس موجود ہیں کتنی لمبی لائن ہے اور لوگوں کو ایویرنس ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا یہ آپ یقین کریں کہ اگر میں یہ بات کروں گی تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ گپ ہے لیکن جو گپ سمجھے ان کو میں چاہوں گی کہ وہ آ کے ہمارے ہسپیٹل میں ان لوگوں کا ریکارڈ چیک کریں سکس منت پہ پینڈنگ ابھی لوگوں کی کیوں ہے جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کا سٹیم سیل ٹریٹمنٹ کرنا ہے میل کا اور میل کا زیادہ ہے اس کی کیا ریزن ہے مجھے جو لگتا ہے کہ میل چونکہ ڈومینٹ پارٹ ہے میل کو اگر لگتا ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے تو مجھے تو ٹریٹمنٹ کروانی چاہیے اچھا عورت پہ اگر عورت کا پرابلم ہے عورت کا بچہ نہیں ہے تو شاید اتنے میں نئی عورت آجائے جتنے میں وہ ان کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے میرا خیال ہے بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے جاننا چاہیں گے کہ لاہور کے کون سے ہسپٹل میں یہ کام ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کے لئے بتا میرا جو ہسپٹل ہے وہ بیسیکلی ہے سکینہ انٹرنیشنل ہسپٹل لیکن جو ایکچولی ہماری لیب ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں that is انڈرالوجی انسیٹیوٹ آف پاکستان سٹار اکسی ٹھیک ہے اس کا کلیبریشن ہے انڈرالوجی انسیٹیوٹ آف امریکہ سے ٹھیک ہے اور یہ جو کام ہے یہ ہماری شوکت خانم کے پاس ہی ایک برانچ ہے ہمارا ہیڈ آف اس سرگودہ میں ہے اور لاہور میں جو میری برانچ ہے وہ صرف ان لوگوں عام طور پر میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ لوکل لوگ دوسری جگہ پر آئیں کیونکہ جو لوگ فورن سے ہمیں جو اپروچ کرتے ہیں یا دوسرے سوبوں سے آتے ہیں ان کے لیے یہ لاہور والا ہمارا جو سیٹ اپ ہے اچھا آپ کی بات آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ڈیٹیریوریشن یعنی زوال پذیری بہت زیادہ ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں چھ ماہ کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کافی لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں بہت لوگ ہیں یہ لائف سٹائل آپ نے جیسے پہلے بتا دیا کہ لائف سٹائل ہمارا جو ہے ڈپریشن سٹریس یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں شامل ہیں جس کی بیسے ہو رہا ہے لوگ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو سٹیپس فری کریں اس کے ساتھ یہ بتائیے یہ سموکنگ ہے الکول کنزمشن ہے یہ بھی کیا اثر انداز ہوتے ہیں اس کی زوال پذیری پہ میں آپ کو ایک بات دعوں زوال انسان کا جو پورا آ رہا ہے وہ ہمارے اپنے بیہیوئرز ہیں جن کی وجہ سے آ رہا ہے سائنس میں بیہیوئر کا جو عمل ہے وہ پورا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیہیوئر ہمارے اوپر سائنٹیفک چینجز کیسے لے کے آتا ہے کیونکہ ہماری جو بڈی کو سارے آرگن کو کنٹرول کر رہی ہے وہ ہے ہائپو تھیلمس یہ کتنا سا گلینڈ ہے ٹھیک ہے اور وہ گلینڈ ہمارے دماغ کے ایک چھوٹے سے کونے میں چھپا ہوا ہے چھوٹا دماغ ہے اور وہ بڑا دماغ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے ساری گیم ہی اس چھوٹے دماغ کی ہے اور اس چھوٹے دماغ کو کیا چیز کنٹرول کر رہی ہے کرنا ہے ہمارے سسٹم کو ایموشنز نہیں ہمارے سسٹم کو کرنا ہے اب اگر یہ ایموشنز ہمارے ڈیمیج خراب آئیں گے تو یہ آپ کا ہائپو تھیلمس چھوٹا دماغ جو ہے یہ برے سگنلز پھیجے گا چاہے جدر بھی جا رہے ہیں اب یہ آپ نے کہا کہ الکوہل اور یہ چیزیں ہیں جب آپ الکوہل اور یہ چیزیں کب لیتے ہیں جب آپ ذہنی زور پر نارمل نہیں ہوتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسلمان جس کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ نے ایک چیز مجھے منع کی اللہ کو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا اس کا مطلب ہے کہ اس سے انسان کو نقصان ہے اور وہ جان پوچھ کے اپنے لیے ایک نقصان کی چیز لے رہا ہے پتا بھی ہے کہ سگرٹ کی یہ نقصان ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ منٹل اس کنڈیشن میں ہے کہ اس کو اپنا خیال نہیں ہے ٹھیک ہے تو سٹریس دیفنیٹلی ڈیمیج کرتا ہے اور میں آپ کے چیز اور پلیز بتاتی جاؤں آئی نو کہ ٹائم بہت کم ہے اس وقت کوویڈ کی وجہ سے میں نے دیکھا میں یہی سوال آپ سے اٹھانے لگا تھا کوویڈ کی وجہ سے کچھ لوگوں کو تو کوویڈ ہونے کی وجہ سے پرابلم آئی ہے کچھ کو کوویڈ نہ ہونے کی وجہ سے پرابلم آگئی کیونکہ کوویڈ نے اوورال ڈیپریشن تو ڈال دی ہر بندہ ڈیپریسیو محول میں رہا جو ہم نے کتنی چیزیں تھی جو ہماری کوویڈ کی وجہ سے جو ڈیپریشن اور انزائٹی ہے اس کی وجہ سے یہ ایشو آ رہے ہیں کوویڈ کو ہوا ہے ابھی جن لوگوں کو کوویڈ ہوا ہے اس کے اوپر میں نے کافی ہم نے سٹڈی اپنی پبلش بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر ان میلز میں تو ڈیمیج آیا ہے مکینیکل ڈیمیج جیسے کہ آپ کو بتایا ممپس بھی ایک وائرس ہے نا جن بچوں کو ممپس ہو جاتا تھا اور جن کو بچپن میں ہوا ہوا ہے ان کے سپرم زیرو ہیں تو خدا کے لیے ایک میسج چھوٹا سا اگر وہ لوگ سن لیں جو ماں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں اگر ان کو کن پیڑے ہو جاتے ہیں ممپس ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی نسل اگر وہ اس کو ٹریٹ نہیں کرائیں گی تو وہ اس کی نسل ڈیمیج ہو سکتی ہے اسی طرح کوویڈ بھی اس کو ٹریٹ کروانے کی ضرورت ہے صرف ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے جاتے جاتے یہ اس سوال کا جواب دے دیں کہ ایسے کون سے کپلز ہیں کون سے لوگ ہیں جن کو آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے صرف ٹوئنٹی سیکنڈ نہ آن سکتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اگر آپ کا جو کپل ہے اگر آپ کے وائف کی ایج جو ہے وہ فورٹی فائف سے اباب ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے ہزبنٹ کا اس پر ہم زیرو بھی تھا میں اس وقت ٹریٹ بھی کر لوں گی تو ان میں سے بچہ ہونا بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی ہارڈ پرابلم ہے آنکنٹرول ڈائیبٹیز ہے تو آپ پلیز اس پر سب سے پہلے ٹریٹ کرائیں آپ نے اتنی زوردست انفارمیشن ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کہ ناظرین ابھی ایک بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے پریک کے بعد ایک بر پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین یوگا ایک ایسی سائنس ہے جو ایور لاسٹنگ ہے اور ایور لاسٹنگ ہی رہے گی یوگا انسانی ذہن کے لیے انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں بہت سی بیماریوں کا علاج یوگا کے ذریعے ممکن ہے ہم ہمیشہ انھی ٹاپکس پر بات کرتے ہیں کہ کون کون سی بیماریوں کا علاج یوگا کے ذریعے ممکن ہے لیکن آج جیسا کہ انٹرنیشنل یوگا ڈے منایا جا رہا ہے تو یوگا ہے کیا یوگ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے یوگی نائم ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے نائم ہم بہت ساری بیماریوں کی تو بات کرتے ہیں کہ فلان بیماری کا علاج یوگا سے ممکن ہے فلان بیماری کا علاج یوگا سے ممکن ہے لیکن آج ذرا لوگوں کو یہ بتائیں کہ یوگ اصل میں ہے کیا اس کی ہسٹری کتنی پرانی ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں بہن یوگ جو ہے یہ کم و بیس چھ ہزار سال پرانا علم ہے یہ کہا جاتا ہے لیکن میں اس کو یوں کہوں گا کہ یہ انسان کی شروعات سے ہی یوگ چل رہا ہے کیونکہ انسان جب دنیا میں آنے سے پہلے جس پوزیشن میں ہوتا ہے اس کو چائلڈ پوز کہا جاتا ہے یہ علم الجسم اس کو کہا جاتا ہے اور انسان کی شروعات اسی پوز سے ہوتی ہے چائلڈ پوز سے اور یوگ شروع سنسکر زبان میں تھا اس کا نام تھا یوج یوگ نام نہیں تھا یوج سنسکر زبان کا لفظ تھا جس کا لفظی مطلب ہے کسی بچھڑی ہوئی چیز کو ملا دینا کچھ چیز ہے اس بچھڑ گئی اس کو واپس اس کے ساتھ ملا دینا اور انسان اس کے کرنے سے انسان کو فائدہ کا ہوتا ہے اگر آپ جوان رہنا چاہتے ہیں تو یوگا کریں موجودہ دور میں ہر انسان کو اپنی صحت و تندرستی کی فکر لاحق ہے جس کی اصل وجہ آج کے تیز اور جدید دور میں ملنے والی روز مرہ کی ٹینشن اور مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کا بہت ہی آسان حل یوگا ہے یوگا کی چھ ہزار سالہ پرانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ورزش کے اس عمل نے ہمیشہ انسان کی طبیعت میں چستی اور توانائی میں اضافہ ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے یوگا ایک ایسی روایت ہے جو صدا بہار تھی اور رہے گی تحقیق نے یوگا کے بہت سے فوائد کو ثابت کیا ہے جبکہ طبی ماہرین پیشاور افراد اور مشہور شخصیات بھی اس ناقابل یقین مشک اپنائے ہوئے ہیں ان مشکوں کا انسانی جسم اور روح سے گہرا تعلق ہے اگر یوگا کے ذریعے ذہنی روحانی اور جسمانی صلاحیتوں کو بیدار کر کے بروے کار لائے جائے تو زندگی میں خوشگوار انقلاب لائے جا سکتا ہے تو یہ خصوصی ریپورٹ آپ نے بلکل ریپورٹ چلائی ہم نے پوری دنیا میں دیکھا جائے ٹرنڈ بہت زیادہ ہے پاکستان میں بھی بڑھا ہے بہت زیادہ اور کل ہم نے بھی سیلیبریٹ کیا ہے انٹرنیشنل یوگا ڈے اور ہمارا گجناوالا میں پلوانوں کے شہر میں بہت بڑا ایونٹ تھا اس میں کم از کم کوئی ایک ہزار یوگیوں نے شرکت کی پورے پاکستان سے اس میں آپ نے امپورٹنس بتائی فوائد بتائی فوائد تو بھی آپ نے ہمارے ساتھ بھی شہر کرے بہن اصل میں یوگ جو ہے یہ انسان کو جوڑنے کا اندر سے جوڑنے کا نام ہے مائنڈ باڈی اینڈ سول تینوں کا جو ہے وہ آپس میں اٹیچمنٹ کیونکہ انسان فیزیکلی جہاں موجود ہے منٹلی ماں موجود نہیں ہے اور پھر دوسری جو قسم انسان کی خراب ہے وہ ہے رائٹ ہینڈز زیادہ کام کرتا ہے تو رائٹ ہینڈز چلتا ہے لیفٹ نہیں چلتا یوگ یہ کرتا ہے کہ آپ کو جوڑتا ہے آپ کے دونوں برین کو بیلنس کرتا ہے رائٹ نے لیفٹ سائٹ کنٹرول کی ہے لیفٹ نے رائٹ کنٹرول کی ہے تو جس کا رائٹ لیفٹ ختم ہو جائے وہ بیسیکلی یوگ پہنچ چکا اس نے یوگ کر لیا ہم جب یوگ کرتے ہیں تو ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم رائٹ سائٹ سے پوز کر رہے ہیں اس کو لیفٹ سے بھی کریں تاکہ دونوں برین ایکٹیویٹ ہوں آم روٹین میں ہم آم لوگ صرف رائٹ ہینڈ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں حالانکہ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہر کام کو رائٹ ہینڈ سے شروع کریں کہیں پہ بھی یہ حکم نہیں ہے کہ آپ صرف رائٹ ہینڈ کو یوز کریں اور لیفٹ کو چھوڑ دیں آپ بقاعدہ لیفٹ کو بھی یوز کرنا چاہیے کیونکہ لیفٹ ہینڈ جب تک یوز نہیں ہوگا یہ نروز کو یوز نہیں کریں گے تو آپ کا یہ رائٹ برین ایکٹیو نہیں ہو سکتا جو لیفٹ ہی ہیں وہ زیادہ لیفٹ کو یوز کرتے ہیں رائٹ کو یوز نہیں کرتے اس کی کوئی چھوٹی موٹی ایکسسائز بھی ہے کہ لیفٹ و رائٹ کو مطلب وہ میں بلکل جی وہ کرتا ہوں اور زیادہ تار آپ نے اس کی جو پرابلم آ رہی ہے پاکستان میں زیادہ تار لوگوں کو فالج لیفٹ سائیڈ پہ آتا ہے ٹھیک ہے اس کی کیا ریزن ہے کیونکہ وہ لیفٹ یوز نہیں کرتے یوز نہیں کرتے نہیں لیکن یہ ہے کہ وہ تو ذہن کا تعلق ہے نا تو رائٹ سائیڈ کا برین ہوگا گر بر تو لیفٹ سے مطلب وہ فالج آئے گا یا یہ مطلب کہ لیفٹ یوز نہیں کرتے تو رائٹ سائیڈ ڈیمیج ہوتی ہے سر جب ان نروز کو یوز نہیں کرتے تو کلوٹ تو آئے گا نروز سسٹم کو اس سائیڈ کے یوز نہیں کرتے ہم ٹھیک ہے نروز کو یوز نہ کرنا کلوٹ تو اس میں آئے گا لیفٹ کا تعلق لوگ ہیں ایک ہم نے دیکھا کہ جو یہ جو پیرالائسز ہے یہ عمر کے ایک سرٹن حصے میں جار کے ہو جائے فورٹی فورٹی پلیس اگر وہ لوگ جو ہیں لیفٹ سائیڈ کی کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کرے تو اس کا جو چانسز ہیں اس کو بہت زیادہ کام کیا جا سکتا ہے ابھی کچھ سکول ایسے ہو گئے ہیں پوری دنیا میں جو بچوں کو رائٹ ہینڈ سے بھی کام لکھواتے ہیں اور لیفٹ سے بھی لکھواتے ہیں رائٹ لیفٹ کو ختم کر رہے ہیں اور یہی یوگ ہے اب اس کی مشک جو ہے وہ بہت آسان ہے ہمیں جو اس کا حکم ہر نماز میں ہے کہ نماز کے بعد تصویح کریں سنت طریقہ دیکھ لیں کہ آپ انگلیوں کو یوز کیا جائے دونوں ہاتھوں کی یہ ایکسرسائز ہے یہ بہت آسان ایکسرسائز ہے اگر آپ دونوں برین کو ایکٹیف کرنا جاتے ہیں جسمانی تھکاوٹ کو دور کرنا یا تندرستوانہ رہنے کے لئے یوگ کیا جاتا ہے لیکن ترون سب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اس سے اور ایسے کیسے کون سے امراض ہیں جو ہم دور کر سکتے ہیں یوگ کے ذریعے یوگ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو ہر بیماری کا علاج اس میں مل جاتا ہے لیکن پھر یوگ یوں کہتا ہے کہ آپ علاج سے بہتر پرہیز کی طرف آئیں یہ علاج تو ہے لیکن یوگ آپ کو پرہیز کی طرف لے جاتا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو میانہ روی سے استعمال کرنا ہے آپ نے ہر چیز کو کوئی بھی چیز زیادہ مقدار میں لی جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے باڈی کو کوئی بھی خوراک آپ کو نقصان تب پچاتی جب آپ اس کو اووریٹنگ کرتے ہیں بیسیکلی ہمارا اووریٹنگ کا عمل غلط ہے نقصان خوراک میں نہیں ہے خوراک کوئی نقصان نہیں پچا سکتی یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہمیشہ نعمت کے اندر نقص مت نکالیے نقص اپنے اندر نکالیے کہ ہم نے اس کو اووریٹ کیا ہم نے میانہ روی اختیار نہیں کی ہم نے تجاوز کیا حد سے تو تب ہم بیمار ہوں گے یوگ یہ کہتا ہے کہ آپ ہر چیز کو اس کی لیمٹ میں لے کے جائیں اور یوگ آپ کے ہر آرگن کو کیسے بہتر کرتا ہے میں آپ کو ایک احسان سیمسال دیتا ہوں کہ آپ کا جو انٹرنل جتنے آرگنز کام کر رہے ہیں ان کا مین سرور جو ہے وہ برین ہے آپ کا آپ کے برین کی کتنی اٹینشن باڈی کے ساتھ ہوگی اتنا ہی آپ کا اندر انٹرنل سسٹم بہتر کام کر سکے گا جب ہم منٹلی اوٹ ہوتے ہیں منٹلی اوٹ ہوتے ہیں تھانٹس بڑھ جاتی ہیں تو آرگنز ہمارے وولٹیج کام ہو جاتے ہیں آرگنز کی طرف وولٹیج کام ہو جاتے ہیں جس سے آرگنز صحیح ترح کام نہیں کر پاتے ایسے ہی ہے جیسے ایک آپ کی وائی فائی ڈیوائیس ہے اس کے ساتھ بہت سارے موبائل اٹیچ کر دی جائیں تو نیٹ کی کوالٹی وہ نہیں رہ سکتی اور جتنی برین میں بڑھ جائیں گی بڑھ جائیں گی وہ آپ نے زیادہ موبائل اٹیچ کر دیئے اب وہ وائی فائی کا جو کنیکشن اندر جا رہا ہے آپ کے سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہے اس سے وہ ٹوٹ گیا ویک ہو گیا جس کی ویسے آپ کے آرگنز ڈسٹرب ہوتے ہیں بلڈ فلو آرگنز کی طرف سلو ہو جاتا ہے اچھا یہ آپ تھوڑی در پہلے بتا رہے تھے وہ چونکہ حرمید کی بات آگئی بیچ میں اور وہ یہ ہے کہ تصویح جیسے آپ کرتے ہیں وہ کیسے دوبارہ ڈیماؤسٹیٹ کر دی جائیں گا بلکل یہ سننا طریقہ ہے یہ بہتر طریقہ ہے یعنی آپ نے لیفٹ اور رائٹ دونوں کو دونوں کو استعمال کرنے آپ آخر میں جو تصویح بتائی جاتی ہے نماز کی بات پھر یوں ہماری ہمیشہ کوشش ہے کہ یوگا کو مشکل نہ پیش کیا جائے یوگا کو جتنا آسان پیش کریں گے لوگ اتنا اس کو اپلائی کر لیں گے ہم دیکھتے ہیں ہاں بڑی ایزی ایزی ٹپس اور ایزی ایزی ایکسرسائزز جو ہیں بڑی ایزی ٹو فالو ہیں وہ شیئر کر رہے یہ والی بھی بڑی آسان ہے اس سے آپ اٹومیٹکلی پریزنٹ آ جاتے ہیں دماغ کو پریزنٹ سیچویشن ملانے کے لیے بھی میں ایک اور ٹیکنیک شیئر کرنا چاہوں گا پریزنٹ سیچویشن میں آنے کے لیے جو لوگ رائٹ ہینڈ سے کام کرنے کے عادی ہیں وہ کوشش کریں کہ لیفٹ ہینڈ سے کریں وہ فوراں پریزنٹ ہو جائیں گے جو لوگ لیفٹ ہینڈ سے کام کرنے کے عادی ہیں وہ رائٹ ہینڈ سے کرنے کی کوشش کریں محنت لگتی ہے اس میں آپ کو کانشیس ہونا پڑتا ہے کانشیس ہونا پڑتا ہے آپ نے کبھی اس کو یوز نہیں کیا آپ جس کام میں جو کرتے ہیں چیز کو یوز اس کو الٹا کرنا ہے اکثر لوگ چلتے ہوئے رائٹ پاؤں کو پہلے اوپر رکھتے ہیں سیڈی پہ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں پہلا لیفٹ رکھوں گا آپ ساتھ ہی پریزنٹ ہو جائیں گے حالکہ ہم اگر اسلام ایک پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو جی سیدھے ہاتھ سے برکت ہے سیدھے ہاتھ سے کام سے شروع کرنے کا حکم ہے اسلام نے کہیں پہ آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ صرف رائٹ ہینڈ کو ہی استعمال کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں اگر آپ اس کو سمجھے جا کے کسی بھی کتاب میں دیکھیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہر کام کو رائٹ ہینڈ سے شروع کریں برکت یہ ہے اچھا اب آپ نے جیسے بتایا کہ مطلب آپ پہلا سٹیپ اپنے رائٹ لیا ہے پھر اس کے بعد لیفٹ لے لیں اس طرح سے آپ بات کریں کانشیس ہونا ہے بنیادی طور پہ شہوری طور پہ آپ نے یہ کرنا ہے تو باڑی کو فیل کر رہے ہیں ہم نے کبھی باڑی کو فیل نہیں کیا اچھا یہ آپ اکثر بات کرتے ہیں باڑی کو فیل کریں اس طرح سے آپ ایکسسائزٹ بھی بتاتے ہیں لیکن مجھے ابھی تک کھی کلیرٹی نہیں ملی باڑی کو فیل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے یعنی ایک تو یہ بات ہو گئی جو ہم کر رہے ہیں وہاں پر ہم فلی منٹلی پریزنٹ ہو باڑی کو فیل کس طرح سے گی فیلنگ کیسے لائی جاتا ہے؟ باڈی کو فیل اس طرح کیا جاتا ہے کہ برین کی اٹینشن لے کے جائیں جیسے آپ اگر آئیز کلوز بھی آپ کی ہیں یا آنکھیں کھلی بھی ہیں تو آپ کوشش کریں جیسے میں اپنے رائٹ فوٹ کو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں جیسے میں زہری آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں اس کے جو پکچر اپنے برین میں لے کے آ رہا ہوں میں اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کر رہا ہوں ساتھ ہی وہاں پہ آپ کو میں فوٹ میں لے کے گئے ہیں تو میری فیلنگ رائٹ فوٹ میں سکون دے ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی جیسے آپ بیٹھے بیٹھے کر آپ اپنی بارڈی کو فیل کرنا شروع کریں تو آپ کو ہلکا پن فیل ہونا شروع ہو جائے گا اور جہاں پہ زیادہ تنا ہو وہاں پہ آپ اٹینشن لے کے جائیں فوراں آپ کو وہاں پہ سکون آنا شروع ہو جائے گا برین کی اٹینشن سے وہاں پہ آپ کا ورکنگ شروع ہوجاتی ہے جی اجاب میسینینی کرنیلام نیچل مینکار ہے Because میں داخل کو دیکھتم سمیتا ہے اس میں بہت آسانی سے فیل کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اور میں چاہوں گا کہ اس پہلے آنکھیں کھول جائیں آنکھیں بند کرکے کبھی ہوئی.literation něا کی جائیں آنکھیں کھل کے مریتیشن ہوتی ہے اس کی شروعات آنکھیں کھول کے کرنی چاہیے آنکھیں بند کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے میٹیشن میں. اگر آنکھیں بند کرنا میڈیٹیشن میں صحیح ہوتا تو نماز میں کبھی حکم نہ ہوتا کوئی آنکھیں بند کرنا مقروح ہے یہ اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے بہت انفارمیٹیو جو گفتگو ہے وہ ہو رہی ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ فیٹی لیور بھی ہے یوگا کے ذریعے فیٹی لیور جو ہے اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج انٹرنیشنل یوگا ڈے منایا جا رہا ہے اور اس کی ہسٹری یوگ کی بہت کی بہت پرانی ہے یوگا بسیکلی بوڈی مائنڈ اور سول کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کرنے کا نام ہے بریک پر جانے سے پہلے ہم میڈیٹیشن پر بات کر رہے تھے اور کس طرح سے مائنڈ کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی سٹویشن میں نہیں آپ بتا رہے تھے کہ میڈیٹیشن جو ہے ہمیشہ کھلی آنکھوں سے کرنی چاہیے اس کی لوجک کیا ہے کیونکہ موسٹلی میں نے اپنے اردگرد جو لوگوں کو دیکھا ہے ایک تو میڈیٹیشن کا جو رواج ہے وہ ہم نے حالیہ کچھ سالوں میں دیکھا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے لوگوں میں اس کی اویرنیس بہت زیادہ آ رہی ہے لیکن جتنے بھی لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے آپ فلان چیز ایمیجن کریں اپنی آئیڈیل سٹویشن آئیڈیل لائف ایمیجن کریں میڈیٹیشن کا سب سے پہلے مفہوم سمجھ لیجیے اس کا مقصد کیا ہے میڈیٹیشن کا میڈیٹیشن کہتے ہیں کس چیز کو ہیں میڈیٹیشن کہتے ہیں ذہن کو خالی کر دینا ٹھیک ہے لفظی مطلب اس کا مراقبہ کا یہ ہے کہ آپ کا برین خالی ہو جائے نہ پاسٹ رہ جائے نہ فیوچر رہ جائے ایک لمحہ موجود رہ جائے ٹھیک ہے تو جب آپ کو میں کہوں آنکھیں بند کر لیں اور میں آپ کو ویجولائز کراؤں کہ آپ یہاں پہنچ گئے ہیں تو وہ پاسٹ کی یہاں تو سوچ ہوگی یہاں فیوچر کی سوچ ہوگی یہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پر یہاں آپ ہو کے آئے ہیں یہاں آپ نے صرف اس کو موبائل میں دیکھا ہے تو یہ سوچ تو آپ کی پاسٹ اور فیوچر کی ہے تو پریزنٹ مومنٹ کے لیے آپ کو آپ کو آنکھیں کھولنا ہوں گی اور کھول کر کس طرح سے میڈیٹیشن سب سے ایزی میڈیٹیشن بتائیں جو کوئی بھی فٹا فٹ سے کر سکے اور ایزی ہو بہت ایزی ہے آپ اپنے جسم کو دیکھنا چلو کر لیں اور ہاتھ کو دیکھیں شکر ادا کریں کہ جن کا ہاتھ نہیں ہے انہوں نے مجھے ہاتھ دیا فوراں آپ کی کیفیت اپنے اندر آ جائے گی کہ یہ تو شکر کا باعث ہے آپ اپنے بازوں کو دیکھئے اپنے ہاتھوں کے اوپر دیکھئے اپنے پورے جسم کو دیکھئے اور ہر لمحے ہر ایک روح کا شکر ادا کریں اپنی صحت کے حوالے سے کہ اللہ نے مجھے صحت مند پیدا کیا صحت مند رکھا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے شکر ہے یہ بہت بڑی میڈیٹیشن ہے بہت بڑی میڈیٹیشن ہے اس میں آپ جب تک آپ دیکھتے ہیں اور آپ اپنے جسم کے ساتھ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے برین میں تھاٹ پروسس رک جاتا ہے باہر کا جو فیوچر کا اور پاسٹ کا تھا تو مراقبہ تو یہ ہے کہ آپ حالت حاضرہ میں آ جائیں دنیا کے جتنے مظاہب ہیں ان سب کی عبادت کا مقصد ایک ہی ہے انسان کو حاضر کرنا حاضر کرنا حاضر کرنا اور کچھ نہیں ہے کانسنٹریشن کانسنٹریشن اچھا اب ذرا آجے میخال میں ہرمیت شاہد کچھ بات کرنا چاہ رہا تھے ہرمیت سے پہلے ایک سوال لے لیں میخال میں ہرمیت نائم صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح بات کی کہ آنکھیں کھول کے آپ یوگ کر سکتے ہیں یا میڈیٹیشن لے سکتے ہیں تو زیادہ طرح ہم نے جتنے بھی یوگی دیکھے ہیں تو آپ ان سے توہر سے ڈیفرنٹ جا رہے ہیں کیا وجوات ہے کیونکہ وہ ہم نے جتنے بھی دیکھے تو انہوں نے ان کے جتنی بھی ویڈیو دیکھے تو وہ کہتے ہیں بھی آنکھ بند کر کے آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں یہ بہت اپر لیول کی بات ہے آنکھیں بند کر کے میڈیٹیشن کرنا جب آپ کا برین پہ پورا کنٹرول آ جائے اور آپ اپنے اندر رہنا شروع ہو جائیں تب آپ آنکھیں کھول لیں یا بند کر لیں اس میں فرق نہیں پڑتا آپ کی گریپ ہے آپ کے برین کے اوپر ابھی جس دور میں انسان چل رہا ہے اس کی برین کے اوپر گریپ نہیں ہے ہمیں یوگ کو آج کے دور کے مطابق کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بالکل صحیح بات ہوگی اب آگے فیٹی لیور کے اوپر آپ نے اس کے لیے میرے خالب میں پہلے جل کر یوگا کے ثروی اس کا علاج کو اس طرح سے ممکن اس کے لیے کوئی ایکسسائز وغیرہ پہلے جل کر ایک رپورٹ دیکھیں ٹھیک 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 ہے ٹھیک وہ ایک آسان ہے مشکل نہیں ہے میرے خواہدے سے آپ کے کاف مسلس بھی کافی ریلاکس ہوں اور یہ دل کی طرف سپلائی بہتر ہوتی ہے آپ کے پھر سر کسی بیک سے دیکھتے ہیں تو دوسرے سکر کے دو میں ہیلز کٹ سی ٹیچ کرنی ہے کوشش کرنے کے ماتہ فورد بیچ آج شروع میں نہ بھی ہو تو کوئیشو نہیں ہے کیونکہ میں ایکسپرت ہوں میں کر سکتا ہوں اس میں میرے میرے کئی سال لگیں تک کونچنے میں پہلے دن جو کرے گا اس کے یہاں تک ممکن نہیں ہے مجھے کرتے ہوئے تیس سال ہو گئے تیس سال تیس سال سے میں اس فیلڈ سے تیس سال کی محنت ہے تو پہلے دن کرنے والا آدمی کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا ہے اچھا یہ کیا ہے جی پھر اچھا ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ آپ نے ٹانگ اٹھا لی ایسے اور جتنا ایزی لی کر سکتے ہیں میرے قال میں یہ لوگوں کے لیے کرنا اتنا آسان نہیں ہے ابھی شروع میں ہو سکتا ہے یہ اپنے ٹانگ اٹھائی پھر دوسری ٹانگ اس کے بعد جائیں گے اور یہ کتنی دفعہ کرنا کم سے کم پانچ دفعہ پانچ پانچ دفعہ اور جتنی آرام سے اٹھ سکتے ہی اٹھائیں بلکل سیدھی کرنا ضروری نہیں ہے آپ یہ کوشش کرنی ہے یعنی اس میں جو بھی آپ پوچٹر بنا رہے ہیں وہ ہر پوچٹر میں صرف پانچ سیدھے لیٹ کے اپنی ٹانگیں بلکل سیدھی شولڈر سٹینڈ کہتے ہیں اس کو اچھا یہ بہت مشکل ہے سر ونگ آسان شولڈر سٹینڈ اس میں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سے پورا نہیں اٹھا جاتا تو آپ جتنا اٹھ سکتے ہیں ہاتھوں کی سپورٹ لیتے ہوئے دیکھیں میرے ہاتھ پیچھے کمر کے پیچھے دیتے ہوئے آپ اپنی گردن کے بل سیدھا ٹانگیں کرنی بہت آسان ہے اس کی آسانی بھی ہے اس کی آسانی ہے کہ آپ دیوار کے ساتھ لیٹ جائیں بلکل دیوار کے آپ آپ کے ہپ جوائنٹ دیوار کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اور آپ نے ٹانگیں سیدھی کھڑی کر لیں دیوار کے ساتھ یہ فائدہ ہوگا آپ کو اچھا اس سے فیٹی لیور جو ہے اس کا ایشو جو ہے وہ سوٹ آگ ہوگا اس سے لیور کی فیٹ اڑ جاتی ہے لیور کی فیٹ ختم ہو جاتی ہے اس سے ہم فیٹی لیور کی بات تو کریٹی لیور ہوتا کیا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے فیٹی لیور ہوتا ہے جی زیادہ بیکری ایٹم استعمال کرنے سے اور فیٹی لیور ہوتا ہے چیزوں کا بار بار گرم کر کے کھانے سے تیسے تیمپریچر چینج کرنے کی وجہ سے آپ ایک چیز کو پکا لیا اور جیسے فروزن چیزوں کا ٹرینڈ ہو گیا آم جس سے فیٹی لیور بڑھ رہا ہے آپ چیز کا تیمپریچر بار بار چینج کرتے ہیں تھنڈا گرم ہوتا ہے تھنڈا کیا پھر فریسے نکالا اوون میں گرم کیا پھر کھا لیا پھر فریج میں رکھ دیا اور فیٹی لیور ہوتا ہے بے وقت بہت خانا کھانے کی وجہ سے ہم 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 خانا کھائے کے فیٹس ہم کرنا کھاتے ہیں بوک لگے پر خانا نہیں کھاتے ہمیں ٹائم ٹیبل کے ساتھ خانہ کھانہ پی آسٹ ہے کہ دوپہہر کے ٹائم ہو گیا یہ نہیں سوچا کہ پیٹھنے تو مانگا ہی نہیں میں ortso پیٹھنے تو مانگا ہی نہیں ہم تو ہم نے بگر بس وقت کا کھانا کھایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لیور کے اندر ڈپ آد� فیٹ باہت زیرا ہو گئی ہے بہت آپ کی باڈی میں آ جائے گی آپ کا کام کرنے کو دلنے چاہے گا فیزیکلی ایکٹیوٹی آپ چھوڑ دیں گے آپ کا دل چاہے گا کوئی دوسرا میرا کام بھی کر دے ٹھیک باڈی ہار ٹائم تھکی سی ایسے بلکل جیسے کسی نے مارا ہوتا ہے باڈی کے اوپر اس لیول کی تھکاوٹ شروع ہوئے تھے یہ بیسک ہے اس کی پہلی جو اس کی جو آہ سمٹمز آئیں گے نا اس میں یہ ہے کہ آپ کے سب سے پہلے تھکاوٹ شروع ہوگی باڈی کے اندر اور دوسرا ہوگ ہوگا کہ آپ کو بھوک لگنا کام ہو جائے گی آپ کا کھانا حضم نہیں ہوگا ڈیجسٹیب سسٹم ڈیسٹرب ہو جائے گا ٹھیک ہے بھوک لگے گی نہیں آپ مجبوراً کھانا کھائیں گے وقت کے حساب سے جیسے ہم نے بات کی کہ وقت کے حساب سے کھانا کھاتے ہیں بھوک طلب نہیں ہوتی دل نہیں چاہ رہا ہوتا یعنی کہ کھانا جو ہے وہ بار بار گرم کر کے کھانا بے وقت کھانا کھانا بھوک کے بغیر کھانا کھانا یہ پیٹی لیور ان چیزوں سے کاؤس سانات ہیں وہ لتھار جی بہت زیادہ بندہ پی کرنے لگ جاتے کسی کام میں دل نہیں لگتا یہ جب آپ ایکسرسائزز آپ نے بتائیں ہیں مطلب اس کو تھوڑا سا زرے ریپیٹ کر لیتے ہیں ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ سیدھا لیٹ کے اپنی ٹانگیں دیوار کے ساتھ آپ سیدھا کرنا بلکہ آرام سے روکنا ہے آرام سے کر لیں یہ کٹی در کے لیے یہ بڑی ایزی ایکسرسائزز کے لیے کریں یہ ایک دو منٹ کے لیے ایک دو منٹ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے مطلب اچھ اپ جو ہے ہیپ اوپر اٹھا کے وی شیپ بنا لی باڈی ٹھیک ہے باڈی کی وی شیپ ہو گئی اب ایک ایک لیگ کو ہم نے ایک لیگ سیدھی کی اس کی ہیل ٹچ کی دوسری لیگ کو فولڈ کر لیا پھر دوسری کو فولڈ کر لیا اور پہلے والی کو جو ہے وہ سٹریچ کر لیا ٹھیک ہے تو یہ اس سے ایک فائدہ ہی ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیور کی طرف بلڈ فلو بہتر کر دیتا ہے لیور فنکشن آپ کا بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے لیور کی طرف بلڈ فلو اگر کم ہو ج جائے تو وہاں فیٹ کٹھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بلڈ فلو کا ہونا آپ کے پیورٹی کی اس کی نشانی ہے کہ آپ کا وہ آرگن بہتر کام کر رہا ہے اس کی طرف بلڈ سپلائی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے تیسرا آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اسی طرح سے وہ کیا اور آپ نے ٹانگیں دونوں ٹانگیں دونوں ہیلز ٹچ کی دونوں ہیلز ٹچ کی اور وی بنانے کی کوشش کی ہے اپنے ہیٹ کو اپر اٹھا کے ماتھے کو نیچے کھینچا ٹھیک ہے بنانے کی کوشش کی یہ دوسرا تھا اور تیسرا یہ تھا کہ اسی پوزیشن میں وی شیپ بانا کے ایک لیگ رائز کر دی جتنا آسانی سو سکتی ہے ٹھیک ہے اور میں بہت آسان ٹپ بھی دینا چاہوں گا اگر یہ لوگ نہیں کر سکتے یہ ایکسیزز کرنا مشکل ہے اکثر لوگوں کے باڈی بہت زیادہ سٹیف ہوتی ہے تو ان کو کوئی زیادہ مشکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دمیان کی دو انگلیاں گھوٹے کے ساتھ ملالیں یہ دمیان کی دو انگلیاں گھوٹے کے ساتھ ملالیں چھوٹے انگلے کو بھی علاق کرنے اور انڈیکس دنائے رکھیں ایسے ایسے بیٹھ جائے ایسے بیٹھ جائے اسے فیٹی لیور کا ایشیو سالٹ او ٹھیک ہے یہ اپان مدرہ کہتے ہیں اس کو یہ لیور فنکشن کو بہت اچھا کر دیتا ہے اپان مدرہ آپ ہاتھوں کو نیچے کی طرف بھی کر سکتے ہیں اور اس کی دوریشن کیا ہوگی بھاجی جی سر کم سے کم پانچ منٹ کم سے کم سے کم پانچ منٹ زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ بہت بہت شکریہ نہیں میں آج آپ نے پھر اتنی زبردائیزز ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ناظرین ابھی شو میں ایک بریک شامل کریں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پی ایس ایل کے بکیاں میچز کا جو سلسلہ جاری ہے اس پر بات کریں گے سٹے وداس اے پلس کے ناظرین کو ایک بار پھر سے شو میں خوش آمدید کہیں گے پی ایس ایل کے بکیاں میچز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے آج اسلام باج یونائٹیڈ ورسس ملتان سلطانس کا کالی فائر میچ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو میچ کی فاتح ٹیم ہوگی وہ فائنل میں جائے گی رہو سا اس کے ساتھ ساتھ الیمنٹرز میچ بھی ہے پشاور ظلمی اور کراچی کنگز اس میں ٹکرائیں گے اس پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان زہیر اور کے آصیف احمد اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گے یہاں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی آج کا جو پہلا میچ ہے کالی فائر میچ اسلام باج یونائٹیڈ ورسس ملتان سلطانس اس میں بتائیں کہ آپ کی پرڈکشن کیا ہے کونسی جو ٹیم ہے وہ ہارنے والی ٹیم کے ساتھ کھیلے گی تو آپ کا ووٹ کس ٹیم کی طرف ہے دیکھیں کرکٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس ٹیم کے بالرز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جن کی بالنگ اچھی ہوتی ہے وہ ٹورنمنٹس جیتتے ہیں اور جن کی بیٹنگ اچھا کھیل رہی ہوتی وہ صرف میچز جیتتے ہیں تو اگر آپ ملدان سلطانس کے ٹریک ریکارڈ دیکھیں اس پی ایس ایل کا تو ان کی بالنگ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے دو کہ وہ بیٹنگ میں انہوں نے سٹرگل کیا لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ان کی بیٹنگ بھی فارم میں آ گئی ہے اس میں آپ دیکھ لیں شان مسعود نے پیشلے دو کنزیکیٹیف پچاس کی ہیں بہت اچھی ان کی بیٹنگ تھی اس میں انہوں نے ایکسیلریٹ کیا انہوں نے وہ شورٹس بھی لگا کے دکھائے جو ان کے ساتھ منسلک نہیں کیا جاتے تھے عمومن یہ کہا جاتا تھا کہ بہت سست کھیلنے والے ٹیسٹ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایکزیکلی سو اب آج کا جو میچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور آپ اسلامباد یونائٹیڈ کو دیکھیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو جیت کی عادت ہو گئی ہے وہ اتنا اچھا کھیل رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے چار پانچ ٹاپ پلیئرز کو بھی باہر بھی بٹھاتے ہیں پھر بھی ان کو وکٹری ملتی ہے سو اس کی وجہ ان کا مائنڈ سٹ ہے کہ وہ کرکٹ کو اتنا انجوائے کر کے کھیل رہے ہیں ان کا ڈریسنگ روم اتنا انجوائے بل ہے ان کے جو ٹیم کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں وہ انجوائے کرتے ہیں سو دونوں ٹیمز بہت تگڑی ہیں لیکن آج میں کیونکہ ان کی فاس پالنگ جو ہے ملتان سلطان کی وہ ریمارکبل ہے ایکسٹرورنیری پرفارم کر رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ آج میں جو ہوں وہ دیکھ رہا ہوں کہ ملتان کچھ نیا کرنے جا رہا ہے ٹیک ہے اور آپ کا ووٹ کس ٹیم کی طرف ہے آپ بھی ملتان سلطان کو ہی ووٹ دیں گے اپنا دیکھیں ملتان سلطان وہ ٹیم ہے جس نے گریجولی مومنٹم گین کیا تو کرکٹ میں یہ بھی بہت ضرور بولا جاتا ہے کہ جو ٹیم مومنٹم گین کر لیتی ہے جس کی ٹیم جیلن ہوتی ہے وہ زیادہ اچھا ایک ٹورنمنٹ کی وکٹری کی طرف جاتی ہے تو ہی ریٹلی سیٹ کہ وہ ان کا مومنٹم اچھا ہے وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں سارے پلئیز پرفارم کر رہے ہیں یہ اچھی چیز ہے اسلام آج یونائٹڈ کی بات کر رہے تو وہ بھی ایک ایسی ٹیم ہے جو شروع سے ہی اچھا پرفارم کر رہی ہے سوائے ایک دو میچ کے وہ سارے میچز جیتے ہیں اور بینٹ سٹینٹھ بھی بہت ہی سٹرونگ ہیں ایٹ میچز کنزیکٹیو جیتے ہیں اسلام آج یونائٹڈ نے اور جس طرح سے ان کی بیٹنگ پرفارم کر رہی ہے بولنگ ان کی بھی بڑی اچھی جا رہی ہے محمد رسیم نے جس طرح پسلے میچ میں بھی وکٹیں لی ہیں مطلب اس کے علاوہ بھی حسن علی ہیں فہیم اشرب دوبارہ آ چکے ہیں فہیم اشرب دوبارہ کھیل رہے ہیں فواد بڑے اچھے سپنر ہیں تو بڑی اچھی ہے ان کی کمبینیشن وہی بات کر رہے ہیں کہ بہت زبردست اثر تو اب اس میں یہ ہے کہ دونوں ٹیم مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ شاید فائنل میں بھی یہی آئیں گی اگر ایک ٹیم ہار بھی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ دوسری ٹیم کو ایزیلی را کے پھر فائنل کی طرف بھی موف یہی دونوں ٹیمز کریں گی اچھا اور الیمنیٹرز میچ جو ہے وہ پشاور ظلمی اور کراچی کنگز کے درمیان ہے اس میں پشاور ظلمی کا پلڑا تھوڑا بہتر لگ رہا ہے کیونکہ کراچی کنگز ہم نے دیکھا جب سے یو ای کے اندر آئے ہیں اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے ٹیم بھی جیلن نہیں لگ ری کمبینیشن بھی ڈسٹرپ ہے ان کے بالر وہ چیز نہیں نظر آ رہے آل دو کے آمر نے لاسٹ دو تین میچز میں اچھی بالنگ کی اور بڑے کروشل سیکنڈ لاسٹ آور کروا کے انہوں نے دونوں میچ جو کراچی کنگز نے جیتے آپ نے بڑی مشکل سے جال دو جیتے بٹ وہ میرا خیال ہے آمر کو کریڈٹ جانا چاہیے جس طرح اس نے پرفارم کیا اور دانش کی بات کرے تو دانش نے جو خاص طور پر ایک آور میں تھرٹی تھری رن سکور کیے وہ ایک بہت بڑی میجر ریزن بنی ان کی وکٹری کے لحاظ سے تو کمبینیشن ان کا بھی تھوڑا سا بہتر ہے بٹ ایج جو ہے وہ میں دینا چاہوں گا او بیسلی پشاور ظلمی کو کہ خاص طور پر جو انہوں نے 247 رن کا ٹارگٹ تھا اتنا بڑا ٹارگٹ چیز کرتے ہیں موسلی ٹیمز کلیپس کر جاتی ہیں پشاور ظلمی کی طرف آپ کا ووٹ ہے جی حرمید کیا پوچھنا چاہیں گے جی عاصف پوچھنا چاہ رہا ہوں گے عاصف دیکھیں پی ایسل نے ایسے شاندار بولر جو ہے وہ دے دی ہیں پاکستان ٹیم کا اگر آپ وہ فائدہ ان سے اٹھا سکتے ہیں حاصل کر میں شانواز دھانی کی بات کروں گے آپ مہود عسیم کی تو کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے ان دونوں کا فیوچر دیکھیں شانواز دھانی جو ہے حرمید وہ انہوں نے بیچلر کیا ہے کومرس کے اندر اور وہ لڑکانہ سے ایک کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے دھانی اس کا نام ہے وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے ابا جی ان کے اوپر بہت پریشر ڈالتے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ سرکاری نوکری کرنی ہے لیکن ان کو کرکٹ کا شوق تھا اور پھر ان کا جنون ان کو آج یہاں پہ لے آیا کہ وہ پی ایس ایل کے ٹاپ بولر بن چکے ہیں سو میرا خیال یہ ہے کہ شانواز دھانی اور محمد وسیم جو ہیں محمد وسیم جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ شمالی وزیرستان سے تھا اور شمالی وزیرستان میں کیونکہ صرف ٹیپ بول کرکٹ ہوتی ہے تو وہ ہارڈ بول کرکٹ نہیں ہوتی پھر ان کو ان کا شوق جو ہے وہ پشاور لے آیا پشاور میں انہوں نے ایک اکیڈمی جوائن کی وہاں پہ انہوں نے ایکسیلیریٹ کیا انڈر نائنٹین میں آئے وہاں پرفارم کیا اور پھر امرجنگ کی پک ہوئی ان کی اسلامباد یونائٹیڈ کی تو آپ دیکھیں کہ دونوں جو پلیئز ہیں ان کا بیکراؤن بہت ہمبل ہے اور انہوں نے جس طرح پرفارم کیا میں بہت خوش ہوں ان دونوں سے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے بہت بڑے بڑے کرنا میں یہ دو بولرز ایسے ہیں جو آپ کو بسیکلی پی ایسل کا اپجیکٹیو بھی یہی ہے دیکھا جائے نا کہ آپ کو نیو ٹیلنٹ ہنٹ کر کے دینا تو یہ ٹیلنٹ آپ کو مل گیا اب آپ کا کام ہے ان کو گروم کرنا اور میرا خیال ہے انہوں نے دو پلیئرز جو مموسنین اور بات کریں ہم حریص روف کی یہ دو دھائی سال سے ٹیم کے ساتھ ہے بٹ کنسسٹنٹ پرفارمس نہیں دے رہے تو یہ دونوں لڑکے ان دونوں کو ریپلیس کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ایسل سے پہلے ٹیم کا ناوسمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھے ناوسمنٹ آپ ہونی چاہیے تھے یہ سکوارڈ کا پارڈ ہوتے لڑکے دونوں اور یہ ساتھ ٹریول کرتے تاکہ ورڈ کپ سے پہلے تھوڑا سا انٹرنیشنل سپوئیر مل جاتا پریشر کو گین کر لیتے اگر لڑکے ایک دم ورڈ کپ کے لیے جاتے ہیں دونوں تو یو نیور نو کہ ایک دم جب انٹرنہ بڑا سٹیج کے اوپر آ کے آپ میچ کھیلتے ہیں اور وہ پریشر نہ لے پائیں تو یہ اس طرح کی چیزیں پہلے بورڈ کی پلاننگ ہوتی ہے اچھا یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ لازت تین سال سے کیا ٹرنچ چل رہا ہے پلے آف سے فائنل کی طرف کونسی ٹیم جا رہی ہیں یہ تو چینج ہوتا رہا ہے کرکٹ میں موسٹلی لیکن جو پہلا الیمینیٹر ون جیتی ہے وہ پھر آگے کوالیفائی کرتی ہے اور پھر ساتھ فائنل بھی ہم نے دیکھا وہ جیت جاتی ہے لیکن یہ ہم کوئی سرٹن بات نہیں کہہ سکتے چینج ہوتی رہتی کرکٹ کے اندر یہ ساری ٹریڈیشن بٹ ہم وہ جو مین پوائنٹ میرا کہنے کا ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ورڈ کپ کی پروپیشن کے لیے یہ سارا سیکس رکھنا چاہیے تھا بورڈ کو پلاننگ آپارٹ رکھنا چاہیے تھا کہ ٹیم کا اناؤسمنٹ نہ کرتے بٹ ہم نے دیکھا کہ پینک بٹن انہوں نے پریس کیا اور پہلے اناؤس کر دیا شاید کچھ لڑکوں کو اکومنڈیٹ کرنا چاہ رہے تھے جیسے ہم آزم خان کی بات کر رہے ہیں جن کو شاید اگر پی ایس ال کی پروفارمنس کی بیس کے اوپر ٹیم میں ڈک کرنا ہوتا تو بڑا مشکل نظر آ رہا تھا اور دوسرا اسی طرح بابر آزم کی میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بابر آزم بھی دوسری طرف دھانی ادھر نمبروان ہے تو ادھر بابر آزم بھی نمبروان ہے بابر آزم کو بڑا ایک سیریس گھنٹی ان کو دماغ پہ بجنی چاہیے وہ بجانی چاہیے پی سی بی کو کہ آپ جو پروفارمنس دے رہے ہو اس سے آپ کی ٹیم نہیں جیت رہی اگر آپ یہی پروفارمنس آپ نے لینی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہو آپ افتخار کو کہیں یا عاصف علی کو کہیں کہ آپ بھی ہنڈرڈ کے سٹرائک ریٹ سے کھیلیں تو کل شاید اگلے پی ایس ال میں آپ کو ہائیہ سکورر وہ نظر آئے ہائیہ سکورر دوزن مین کہ آپ اپنی ایوریج اچھی رکھ لو آپ کو اپنے آپ کو ڈیفنشیٹ کرنا ہے دیکھیں نا لارا ٹنڈلکر نہیں کیا فرق تھا دونوں میں یعنی زمام کی بات کریں لارا کو آج بھی ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے کہ وہ میچ فینشر تھے جب وہ تیس پہ کھڑے ہوتے تھے جو مرضی سٹرائک ریٹ چاہیے ہو جتنا مرضی رن ریٹ ہو وہ پورا کر کے ٹیم کو جتاتے تھے بابر اگر اپنے پچاس ہنڈرڈ اس کی چکر میں پڑ جائیں گے سیلفش ہو جائیں گے ہاش ورڈ میں بول رہا ہوں لیکن اس سے ٹیم کو نقصان ہوگا چاہے وہ پی ایس ایل کی ہو یا پاکستان کی ہو آج صرف درہ ترسی اس طرف بھی بات کر لیں بابر اعظم کی بات ہوئی ہے بابر اعظم ٹیم کے ساتھ جا رہے ہیں بہت سے اور پلیئر ہیں جنہوں نے ٹیم کے ساتھ جانا ٹیم اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے اور ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں ان کی پرفارمنسز اچھی نہیں ہے یہ خطرے کی گھنٹی جو انہوں نے کہا بابر اعظم کے لیے پی سی بی کے لیے وہ خطرے کی گھنٹی پی سی بی کے لیے ایک اور بھی ہے کہ ان سینئرز نے پرفارمنس کیا حفیظ نے پرفارمنس کیا اچھا اور بہت سے اور پلیئر ریسے ہیں جنہوں نے اچھا پرفارمنس کیا افتخار نے ایک دو میچز میں مطلب ہو کیا اب ان کے نام ہیں ٹیم میں تو وہ کیا ہوگا پھر دیکھیں یہ بہت سیریس کنسرن ہے جس طرح عرفان بات کر رہے تھے کہ آپ کی جو بیٹنگ ہے اصل میں پاکستان ایک لمبے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو مار کھاتا ہے وہ بیٹنگ کی وجہ سے کھاتا ہے بالنگ میں ہمیں کوئی نہ کوئی سپورٹ مل جاتی ہے اور انفورچنیٹلی ابھی بھی جو ٹاپ فائف پلیز ہیں جو پی ایسل کے اندر ہیں اس میں آپ کو کوئی ایسا پلیئر نہیں ملے گا جس کو ہم ینگسٹر کہتے ہیں دیکھیں رزوان ہیں شرجیل ہیں سرفراز ہیں بابر آزم ہیں سرفراز بھی سکارڈ کا حصہ اس طرح سے نہیں ہوتے آپ کو پتا ہے ان کو تو کوویڈ کی وجہ سے نہ ہو تو شاید وہ ٹیم کا حصہ نہ ہو سو یہ بڑا سیریس کنسر نا اس کے اوپر پی سی بی کو نے بہت بددیانتی کا مظاہرہ کی ہے میں یہ ہارش نہیں میں آنسٹی سے یہ بات کر رہا ہوں میں آنسٹی سے کہہ رہا ہوں یہ پی سی بی نے انٹیلیکچول بددیانتی کی ہے اس سے پاکستان ٹیم کو نقصان ہوگا پاکستان کرکٹ کو نقصان ہوگا ان ینگ سٹس کو نقصان ہوگا ان کا پیشن ڈاؤن ہوگا جو پرفارم کر رہے ہیں پی ایس ایل کے اندر کہ ان کا نام آگے پاکستان ٹیم میں نہیں ہے سو پی سی بی کو اس کے اوپر ابھی بھی ٹائم ہے کہ پی سی بی ورلڈ کپ سے پہلے اگر ریویو کرنا ہوتا تو شاید جس طرح کل آپ کے میں پروگرام میں دیکھ رہا تھا آپ بات کر رہے تھے عرفان کہ جو ویزاز کا ایشو تو نہیں ہو سکتا تھا وہ تو آپ کچھ پلیس کے ایکسٹر بھی لگوا سکتے تھے سو بدنیت ہی ان کی نظر آئی پی سی بی کی اور یہ یہ رہو سب دکھ کا مقام ہے عرفان یہ بتاؤ مطلب یہ مطلب ذرا بڑے سٹرونگ لفظ ہو جاتے ہیں میں ٹون ڈاؤن کر لے تو نرم کر لے تو لیکن مس مینجمنٹ آپ کہلیں تو اس میں ہے بہت آپ کو نظر آتی ہے آدھی قصص میں بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو دیکھیں لارجر ویجن رکھنا پڑتا ہے سوئیر بڑا کرنا پڑتا ہے آپ کو کسی ایک سرٹن بندے یا کچھ لوگوں کی لیمٹ اپروچ پر نہیں رکھنا پڑتا پاکستان کی ٹیم ہے کسی سرٹن ریجن کی یا سرٹن لوگ کی ٹیم نہیں ہے تو آپ نہ ویجن براؤڈ رکھتے اور آپ نے جیسے کال یہ بات کر رہے تھے میں اپنے شو میں یہ بات کر رہا تھے کہ آپ کو ساتھ آٹھ لوگ تھے جن کے ایڈیشنل ویزا لگوانے تھے اور ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ پرفارم کریں اگر ایفیو پرفارم ویل تو ہم آپ کو انڈک کریں گے ٹیم میں تو بڑا ایزیلی یہ سارا کچھ مینیج ہو سکتا تھا نہ کسی پہ کوششن مارک آتا پرفارمس بھی سیلیکشن ہوتی اور سارے ایکس طریقے سے جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ایکسٹرہ ویزا جو آ کر لوگوں کو مطلب نئے جو پلیئرز ہیں ان کو چانس دیا جا سکتا تھا ایرفان آپ کا بھی بہت شکر گیا موسیقی